بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی مزیدار ریسپی جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے پاپ کون چکن ویڈ فرائیز اسے آپ نے لاز بھی ٹرائی کرنا ہے بچے بڑے سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دینا ہے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو بونلیس چکن لے لی تھی کیوبز میں کرٹ کر لیا اس کے بعد میں نے ایک چمچ حدرک لیسن کا پیسٹ دو چمچ سویا سوس ایک چمچ پسی سفید مرچ دو چمچ چلی سوس اور نمک حزب زائی کا ان تمام چیزوں کو میں نے ایک خالی بول میں چکن کے ساتھ لیا ڈالا اور اس کے بعد میں نے مکس کرنا ہے اور میرینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد کوٹنگ کے لیے میں نے خالی بول لینا ہے دو چمچ کون فلارٹ دو چمچ چاول کا آٹا ایک چمچ پسیس لال مرچ اور نمک نمک حزب زائی کا یہ چاروں چیزیں میں نے ایڈ کی اس کے بعد سپون یا فوک کی مدد سے آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے چکن لینی ہے چکن کو ہاتھ یا سپون کی مدد سے آپ نے کوٹ کرنے کے لیے اٹھانا ہے اور اس مکسچر میں ڈالنا ہے اچھے سے کوٹ کریں گے تاکہ چکن پر اچھے طریقے سے کوٹنگ ہو جائے اس کے بعد پین میں آئل گرم کرنا ہے بیپ ٹرائے کریں گے اس کے بعد جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم نے چکن اس میں ٹرانسفر کرنی ہے جب گلڈن پراؤن ہو جائے گا تو ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں مزیدار سی پاپکن چکن تیار ہے آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ